بالعالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک و سلم ولیکن یا حبیب القلب تنقصقال ارادتو لیکن اے میرے دل کے محبوب تمہیں ارادے کی کمی ہے تنقصقال ارادتو کو مطلب تمہارے اندر ارادے کی کمی ہے آپ کہیں گے میرے اندر میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے کیا کہیں گے لا ينقصن المال میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے میرے پاس وجاہت کی کمی نہیں ہے لا ينقصن الجاہو والشرف مرے پاس تو علم کی کمی ہے انما ينقصن العلم تو یا حبیب القلب اے دل کے محبوب تنقصقال ارادتو تمہارے اندر ارادے کی کمی ہے بس نعم الارادت القویت ہاں طاقتور ارادے کی کمی ہے التي تخرجو کا جو طاقتور ارادہ تمہیں نکالے من الدائرة التي تعیشو فیها اس سرکل اور اس حلقے سے جس میں تم جی رہے ہو اس دائرے سے جس میں تم جی رہے ہو اس بھوار سے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو ارادت التي تأخذ بیدکا من دائرت الوقوع والسقود ایسے ارادے کی کمی ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ لے تأخذ بیدکا فتخرجا اور پھر تم نکل جاؤ فتخرجو تم نکل جاؤ من دائرت الوقوع والسقود گرنے غلطی کرنے اور اے کیا کیا کہہ رہو کیا بتایا واقف ہونا بے حیائی جی گرنے اور بے حیائی میں پڑنے یہاں سکتا کہ میں نے یعنی دنا نچلا ہو جانا یعنی پستی میں چلا جانا اور واقع ہونا بطلب گناہوں میں واقع ہونا گناہوں میں پڑنے اور بے حیائی ہونے یا پست ہونے یا ذلت کے دائرے سے پستی کے دائرے سے گناہوں میں پڑنے اور خطاؤں میں ملوث ہونے کے دائرے سے تم کیا ہو جاؤ نکل جاؤ الہتتو بتے کہاں آ جاؤ توبہ کے ساحل پر آ جاؤ سم البکائے الہتتو بتے والبکائے بکا کے ساحل پر آ جاؤ سم الصلاة نماز روزے کے سیام فترت معینہ ایک معین زمانے تک روزے کے نعم الیرادہ ہاں یہی ارادہ ہے جو کم ہے تمہارے اندر میں نے کہا لیکنی اریدو اموراً عملیتاً و خطواتاً اسیرو علیہ نحوالاللہ یہ وہ ایک کوئی عدیب ہیں قلاجی وہ سنا رہے ہیں اپنا واقع ہے کہ ایک بوڑے صاحب ملے تھے انہوں نے مجھے نصیحت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو عملی کچھ باتیں چاہیئے پریدو اموراً عملیتاً مجھے کچھ عملی ارشادات چاہیئے عملی پوائنٹس چاہیئے و خطواتن اور کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ مجھے بتا دیجئے خطوہ کے معنی اسٹیپ کچھ مرحلے وار آپ ہمیں مراحل بتا دیجئے موقف بتا دیجئے اسیر وعالیہ جن پر میں چلوں جن مرحلوں کو میں تے کروں کچھ قدم میں اٹھاؤں وہ آپ میرے لئے واضح کر دیجئے نحوال علاج علاج کے لئے اپنا علاج علاج سے مراد روحانی خطوات بھی پڑھ سکتے خطوات ان کی جمع خطوات اور خطوات ان کی جمع خطوات خطوات ایک کے معنی میں جاتا ہے ایک قدم خطوات ایک قدم اور خطوات بس قدم چلنا مطلقا ختم مرہ خطوات مرہ ہوگیا ایک بار تو میں علاج کے لئے جن سٹیپس کو اٹھاؤں وہ میرے لئے واضح کر دیجئے نحوہ منے جانب جیسے نحنو نتچہ جی ہو نحوال منزل ہم جو ہے منزل کی جانب ہم روا دوائیں نحنو نسیر و نحوال منزل نحوال حدف ہم اپنے ٹارگیٹ کی طرف چل رہے ہیں تجاہہ بھی کہتے ہیں نحوال کی علی تجاہہ الہ تجاہ ازاہ فقال علی تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ لکا حازہ کہ تمہاری یہ بات ہم مان لیتے ہیں لکا حازہ کا مطلب یہ بات تمہاری مان لی جاتی ہے تمہیں یہ سوال دے دیا جاتا ہے لینہ تکلم تی خطواتین عملیہ تو ہم بات کرتے ہیں کچھ عمالی اسٹیپس کے مطالب لے مشکل اعتقا تمہاری پروبلم کو سولو کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں لینہ تکلم چاہیے کہ ہم بتائیں یعنی ہم ہمیں بتانے دیجئے آپ کو کچھ باتیں آپ کی پروبلم کو سولو کرنے کے لیے انہوں نے کہا اولوہ پھر جواب دیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سنو پہلا اسٹیپ انتل جعا لخالق کا یعنی حلو کا آپ کی مشکل کا حل یہ ہے انتل جعا لخالق کا کہ آپ اہوزاری اہو بکا کریں اور رجوع اللہ کریں اپنے خالق و مالک کی طرف کیا کریں رجوع کریں لجائی الجومن پناہ لینا رجوع کرنا اہوزاری کرنا اپنے مالک اور خالق اور آقا کی جانب رجوع کریں آپ اور اپنے قدم کو نزب کریں رحمان کے سامنے یعنی نماز روزے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تحجد پڑیں تنصیب قدم کا اپنے قدم نزب کریں کا مطلب سیدھے کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے قیام کریں رکو سجود کریں بینہ یدائی الرحمان اپنے رحمان کے آگے کھڑے ہو جاؤ اہوزاری کرو قدم کھڑے کر دو کا مطلب نماز میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے موتدب بن کر لیا رحمہ کا تاکہ رحمان تم پر کیا کریں رحم کرے پھر تحجد پڑھتے پڑھتے قیام کرو عطل سجود اکا لمبے لمبے سجدے میں پڑھ جاؤ پھر قیام کے بعد رکو کے بعد پھر سجدے میں بلل وجہ کا بدمو اپنے چہرے اور ڈاری کو آنسوں سے ترہونے دو بللہ لیو بللو من ترہونہ بللہ بھی سیئی بللہ ل آگے اب آبے تفیل سے اور زیادہ ہو گیا بلل وجہ کا بلل لحیتہو بدمو انہوں نے اپنی ڈاری کو کیا کر لیا روتے روتے تر کر لیا بلل بکاو لحیتہو رونے نے ان کی ڈاری کو تر کر دیا وحیج رہو ان کی گودی کو کیا کر دیا تر کر دیا یا ولدی قل یا ربی اے میرے بچے دعا میں کہو اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ کرو بار بار دعا کرو قبضو مانگو یا اللہ یا اللہ لیسا من فمکا صرف زبان سے نا لیکن من قلب کا دل کی گہرائیوں سے نکالو سجدے میں یا رب یا رب یہ نمبر ایک سانیہا یعنی سانی تلک المواقف والخطوات دوسرا موقف ہے ان تبتعدان الاماکن اللتی تکسرو فیہن نساؤ ان جگہوں سے دور رہو جہاں عورتیں پائی جاتی ہیں وہاں نہ جایا کرو جو عورتوں کی جگہیں ہیں جہاں بازاروں میں نہ جاؤ ہے نا میلے ٹھیلوں میں نہ جاؤ یہاں تو سب جگہ کیا ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں آپ بھی اگر پڑھائی میں دل لگ رہا ہے پھر آپ چلے گئے تو وہ پھر دل اچھڑ جاتا ہے پھر وہ حالت بری ہو جاتی ہے وہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا اس لئے بازار کم جانا چاہیے وہاں آدمی کا ذہن ادھر منتشر ہو جاتا ہے ان تبتعدان الاماکن اللتی تکسرو فیہن نساؤ ان جگہوں سے دور رہیں جن میں عورتیں زیادہ پائی جاتی ہیں منڈیوں میں غازاروں میں وہاں نہ جائیں آپ زیادہ اور آپ جو ہے خلوت سے پرہیز کریں کیا کریں خلوت سے پرہیز کریں ان تبتعدا و تجنبا یعنی تتجنبا تجنبا یا تجنب مہنے گریز کرنا خلوت یعنی تنہائی میں نہ رہیں بلکہ شیطان جو ہے سالیس ہو جاتا ہے یعنی تنہائی سے مراد ہے کسی عورت کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ کسی بھی مرآہ کے ساتھ کیا نہ رہیں خلوت میں نہ رہیں فرششیطان ہو جاتا ہے کیونکہ دو تم رہو گے اور تیسرا کون ہو جائے گا شیطان ہو جائے گا فرششیطان ہو اس سالیس فکل مکان کسی بھی جگہ میں شیطان تیسرا ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ میں سے مراد یعنی جہاں بھی مرد عورت ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے شیطان تیسرا ہو جاتا ہے اس لیے ابتعی تم کیا ہو جاؤ دور ہو جاؤ بل فرہ بلکہ بھاگو یعنی عورت سے بھاگو عورت کی خلوت سے بھاگو جیسے کہ تم بھاگتے ہو اس بیماری سے جو متعددی ہوتا ہے چھوہ چھوہ کا مرز ہوتا ہے نا جو جیسے چیچک ہے اور برس ہے ہے نا تو آدمی کیسے بھاگتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جاؤں میں کرونا والے میں کوئی چھنک دیتے تو اس سے دور رہو بہت تو ایسے ہی کیا کرو مرض معدی سے مراد یہی کرونا تاؤن وغیرہ تو معدی جو ایک دوسرے کو لگا دیتا ہے اہدا کر دیتا ہے بل فرہ یعنی جراسیم کی بنیاد پر اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ جراسیم کی بنیاد پر اگر مان رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ نہیں عقیدے کے خلاف نہیں جراسیم کی بنیاد پر اگر ہم یہ مان رہے ہیں تو کیا نہیں ہے وہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے وہ فی نفسی ہی ماننا خلافاتی طور پر وہ ہے عقیدے کی بنیاد پر لا عدوہ ولا تیارت ہمیں جو خلافاتی عقیدہ ہوتا وہ لیکن جو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر جو تھیوری ہے بعض امراض کے بارے میں وہ جراسیم کی بنیاد پر اس کے کچھ بیس ہیں وہ نہیں ہے اسلام فرہ من المجزوم فرارکا من الاسد آیا ہے کہ ان سے بھاگو کوڑ کے لوگوں سے بل پھر رہا تو تم بھاگو جیسا کہ تم بھاگتے ہو من المرض اس بیماری سے المہدی جو ایک کو دوسرے کو لگ جاتی ایک کی پفی حاضن نجات اس میں تمہاری نہیں نجات ہے سالیس و حضیل خطوات تیسرا اسٹیپ ہے انتجتنبل قنوات الہاب بتوتا کہ آپ پرہز کریں گھٹیا چینلوں سے یوٹیوب چینل ٹی وی چینل یہ جو یہ نہ دیکھو جو اس طرح سینیما کے ہوتے ہیں یا بہائیائی کے چینل چینلوں میں اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں بہائیائی کی چیزیں ان چینلوں سے دور رہے ہیں قنات منہ نہر اور انگریزی میں چینل کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں نہر کیا ہوتے ہیں انگریزی میں چینل منہ نہر تو قنات وہ استعلاحی لفظ ہو گیا چینل بھی استعلاحی لفظ ہو گیا نہر کا نہیں کرتا ہے کوئی چینل ہی سمجھتا ہے ایسے عربی میں قنات کا نہر نہیں کرتے کیا کرتے تھے چینل کر دے تو چینلوں سے بچو الہاب تا گھٹیا والمواقع ساقی تتا اور گھٹیا ویب سائٹس سے دور رہو نچلی اور دنی بری ویب سائٹس موقع جمع مواقع ویب سائٹس والمجلات الخلیع اور بے حیائی کے ڈائجسٹس سے کیا رہو دور رہو جرائد اور مجلات اور ڈائجسٹس جو نکلتے ہیں بے حیائی کے جس میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں سٹوری فلمی سٹوری اور اللہ اسٹوری وغیرہ تو المجلات الخلیع خلیع میں نے بے حیائی بے حیائی بے حیائی مجلات سے دور رہو وما رابع چوتہ اس طرح یہ ہے فابتعد ان رفقت السوئی برے جانشینوں سے برے رفقہ سے کیا رہو دور رہو برائی کے رفقہ اور رسدقہ سے دور رہو جب مضافی لے ہوتا ہے سو تو سو آتا ہے مضافی ہوتا ہے تو سو آتا ہے جیسے مضافی لے ہوگا سو تو سو ہوگا اور مضافی ہوگا تو سو ہوگا جیسے سو الاخلاق سو الاخلاق تو مضافی ہو اور مضافی لے مضافی مطلب بعد میں آنا تو دائرت السو سو بعد میں آنا دائرہ پہلا اور دوسری مثال انہوں نے دے دی کہ دائرت السو میں سو مضافی لے ہونے کی مثال تو اب مضاف ہونے کی مثال کم رہ رہی تھی تو انہوں نے صحیح پڑھ دی قرآن مجید انہوں نے آیت کا استہزار کر لیا یہاں سو مثال ہے جس میں سو کیا واقع ہوا ہے مضاف ہوا ہم نے دیتی دائرت السو مضاف لے کی مثال تو انہوں نے ایک وہ ہم میں نہیں آ رہی تھی ابھی مستحضر نہیں تھی تو انہوں نے دے دی صحیح جگہ لقمہ دیا برائی برائی کے رفقہ سے کیا رہو دور رہو ٹھیک آدمی ہو پڑھنے لکھنے میں جس کا من لگ رہا اس کو تنہا زیادہ رہنا چاہیے بس اکیلے پڑھتا رہے جم کر کے یہ اس کے لئے جس کو وسوسے زیادہ آتے ہو تو تنہا نہ رہے تنہا میں بھی آدمی تنہا رہتا ہے پھر برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور بھی وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں پھر بعد میں اسٹیپ اٹھاتے تا ہے یا خود اسی تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لئے جن کو قابو نہ ہو اور جو پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو خوب تنہا رہنا چاہیے تا کہ وہ رہے تو اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے لیکن برے دوستوں سے بہتر تنہائی برے دوستوں سے بہتر تنہائی اور تنہائی سے بہتر اچھے دوست صالحین برے دوستوں سے بہتر تنہائی منفرد نہ بیٹھو چاہے جو ہو جائیں شیطان ایک سے زیادہ قریب ہوتا ہے دو سے تھوڑی دور ہوتا ہے تین سے تو اور زیادہ دور ہوتا ہے اس طریقے سے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے شیطان کم داخل ہوگا تو اپنے آپ کو ڈال دو نیک لوگوں کی گود میں یہ احضان سالحین نیک لوگوں کی گود میں ان کے کیا کر دو اپنے آپ کو ڈال ان سے جدہ یہ جو ہے اچھی چیز ہے نصیحت بالکل سیدھا سیمپل ہے لیکن اچھی نصیحت ہے عملی چیز ہے سب کے کام کی بات ہے جمع جمع کون سا چیز کی جز پکڑ لے میں کوئی نفی نہیں نفی نہیں طلب ایک عام بات پکڑ لے طلب کے معنی ہوتے پکڑ لو میرا سب تصیح امر نہیں ایک سادارن بات سیمپل جو جو تمہیں کر دے نکال دے کس میں طلب تن تنقسکل ارادہ طلب بھی نہیں وہ معنی طلب کے ہیں لیکن لفظ طلب کے نہیں ہے نکہ لفظ